سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے دعویٰ کیا کہ آئینی ترامیم کے لیے ہمارے ارکان کو بارہ کروڑ روپے تک کی آفر ہو چکی ہے پاکستان تحرکنٹ صاحب کراہنمار سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے اے آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو کردے کہا ہے کہ آئینی ترامیم کے لیے ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بارہ کروڑ روپے تک کی پیشکش کی جا چکی ہے وانہ کہ ایم این اے قومی خریدنے کیلئے حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وزیر اعظم پاکستان شہبان شریف نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ہاتھ نہیں ملانا پڑا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کردے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے کانفرنس میں آنے والے مہمانوں کی تقریر اور تجاویز کو قور سے سنا ہے یہ جتماق گواہی دیتا ہے پاکستان کو درپیش اندرونی بیرونی چیلنجز پر پوری کا عیادت متحد ہے اے پی سی میں شرکت کرنے والے تمام سیاسی کا عیادت کا شکر گزار ہوں وزیر اعظم شہبان شریف نے کہا کہ فلسطین میں ہونے والا ظلم اور زیادہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا بیالیس ازار شہادتیں ہو چکی ہیں یتیم بچے ماں باپ کو بکا رہے ہیں فلسطین کی صورتحال دیکھ کر کم سے کم عالمی ضمیر کو آج جاگنا چاہیے اسلامباد مسلم لیکن ان کے رہنمہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ ایکسیٹینشن اور آئینی عدالت کا احدہ نہیں لینا چاہتے یہ بات انہوں نے اے آر وائی نیوز کے پروگرام خبر میں میزبان محمد مالک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہی اس موقع پر انہوں نے دیگر سیاسی معاملات پر بھی تفصیلی بات چیت کی میزبان کی جانم سے سوال کیا گیا کہ اگر حکومت چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کو آئینی عدالت کا سربراہ نہیں بنا دے تو پھر مولانا فضل رحمان سے تو کوئی اختلاف نہیں رہے گا آئی پی پیز سے مہنگے بجلی پیداوار کے معاملے پر وزیر آزم کی طرف سے بنائے گی ٹاسک فورس کے آئی پی پیز سے مزاک رات جاری ہیں ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں بند کی جانور پانچ آئی پی پیز کے نام سامنے آگئے پہلے مرحلے میں تقریباً چوبی سو میگا وارٹ صلاحیت کے پانچ آئی پی پیز بند ہو جائیں گے بند کی جانور پانچ آئی پی پیز میں بارہ سو میگا وارٹ سے زائد صلاحیت کا حب کو پاور پلانٹ شامل ہے تین سو باسر میگا وارٹ صلاحیت کا اے ای ایس لال پیر بند ہونے والی آئی پی پیز میں شامل ہے